ہاں بیٹا پریشان تو ہوں گھر خالی کرنا پڑ رہا ہے پریشانی کی تو بات ہی ہے نا لیکن ہمارے تو ان لوگ کے ساتھ تھے اچھے تعلقات تھے کیوں آپ اس طرح اچانک مکان خالی کرنے کا کہہ رہے ہیں ہاں تعلقات تو اچھے تھے لیکن بیٹا ان کے بیٹے کی شادی سر پر آ گئی ہے انہیں پیسوں کی ضرورت ہے انہوں نے سوچا کہ یہ گھر بیج کر کوئی رقم کا بندبست ہو جائے گا اور ویسے بھی بیٹا ہمارا فرض بندہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں جب ہمیں ضرورت تھی تو انہوں نے اپنا گھر دیا اب ہمیں مدد کرنی چاہیے نا میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ شرمندہ نہ ہوں ہم بندبست کر لیں گے تو ٹھیک ہے امی ہمارے لئے تو مسئلہ ہو گیا نا جیسے بیٹا خواہش تو میری تھی کہ اس گھر کو میں خرید لیتی لیکن پھر سوچتی ہوں کہ جو روپہ پیسہ ہے میرے پاس وہ تو شنینہ کی شادی کیلئے رکھا ہوا ہے اگر اسے خرش کر لیا تو شادی کے وقت پیسے کہاں سے آئیں گے اس لئے میں نے ارادہ ترک کر دیا کرائے پہ ہی رہیں گے آپ نے کشف سے کچھ کہا ہاں کی تھی بیٹا بہت پریشان ہو گئی سن کر اب تو میں سوچتی ہو کہ میں نے ناہا کو سے پریشان کیا نہیں بتانا چاہیے تھا مجھے سے آپ نے اببہ کو بتایا کوئی ضرورت بھی نہیں انہیں بتانے کی انہیں بتا کر کیا فائدہ ہوگا وہ کونسا ہماری مدد کو آئیں گے ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارے سر پر چھت ہے یا نہیں آپ تو اببہ کی بڑی تعریفیں کرتی تھی ہر وقت کہتی تھی تمہارے اببہ تو بدل گئے ہیں ارے ہاں بیٹا بدلے تو ہیں لیکن اتنے اچھے نہیں ہوئے کہ ہماری بریشانی کا سن کر ان کی راتوں کی نیندے ہی اڑ جائیں اچھا ممی میں پوری تیر بعد آپ کو پھر سن کروں گا اچھا ٹھیک جاؤ پھر بات کریں خدا حافظ میں نے سوچ لیا کیا کرنا ہے کیا تے کیا ہے میں امی کے لئے وہ گھر خرید ہوں گی تم کیا کچھ کچھ کانٹروبیٹ کر سکتی ہو ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی کچھ پیسے جمع کیے ہیں میں نے تم بھی کچھ اس میں ڈال دینا تو اتنے پیسے تو ہو جائیں گے کہ آپ امی کے لئے گھر خرید لیں ہاں میں نے اپس سے ایک لون لیا تھا وہ مجھے مل چکا ہے پس اب ایک تو پروسیجرز ڈائے گئے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا اکنا آفت ایک تو ہفتے زیادہ ٹائم نہیں زارون بھائی نے مجھے فون کیا تھا زارون نے کیا کہا اس نے تم سے کچھ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں بس کبھی کبھا فون کرتا ہے وہ مجھے تم نے اسے کچھ بتایا تو نہیں جیسے کہ گھر کے مسئلے کے بارے میں اب بھلا میں ان سے ایسی بات کیوں کہوں گے شکر ہے میں تو سمجھی تھی تم اس کے سامنے اپنا تکھڑا رونا شروع کر دو گی اگر ہم ان کو یہ بات بتا بھی دیں کشف تو اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے ہو سکتا ہم کے پاس کوئی بہتر حل ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں مر کے بھی اپنے زندگی کے مسئلے اس کے سامنے نہیں ڈسکس کروں گی پہلی تھی اس کی امی سمجھ تھی کہ اس کے جو سارے اخراجات پڑھ گئے وہ میری اور میری فیملی کے وجہ سے میں اس سے کبھی مدد نہیں مانگو ہو سکتا ہم کے پاس کوئی بہتر حال ہو جب ہم اپنے مسئلے خود حال کر سکتے تو دوسروں کے ساتھ چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے بس میں نے کہہ دیا ہے نا خدا آفر